کرونا کی دہشت اپنی جگہ کے اوپر لیکن پاکستانیوں نے کرونا کو ہوا میں اڑا رکھا ہے کرونا کو مزاک سمجھ رکھا ہے لیکن یہ مزاک اب مزاک ہی مزاک میں انسانی زندگیاں لے رہا ہے صرف کراچی کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر اکتیس اموات ہو چکی ہیں جبکہ پورے پاکستان کے اندر ستاون اموات چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کراچی کے ہسپتالوں کے اندر اس وقت نہ تو وینٹی لیٹر مجسر ہے نہ ہسپتال موجود ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے اندر اید نیلن پارٹیاں منائی جا رہی ہیں سوشل ڈسینسنگ کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ان تمام تر ایشیوز کے اوپر بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے وفاقی مشیر صحت زفر مرزا نے اب سے کچھ دیر پہلے کرونا کی شورتحال کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور دستک دی ہے عوام کے ذہنوں کے اوپر لیکن شاید وہ اپنی کابینہ کو اس بات کے اوپر قائل نہیں کر سکے کہ کرونا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اسے حکومت کو بھی سنجیدہ لینا ہے صرف عوام کو یہ کہہ دینا کہ کرونا سے لڑنا ہے اور پھر بازار کھول دیے جائیں سڑکیں کھول دی جائیں سوشل ڈسینسنگ کا خیال نہ رکھا جائیں اس طرح معاملات حل نہیں ہوتے کیا کہنا تھا زفر مرزا کا سنیے پاکستان میں جی اس وقت جو ٹوٹل ٹیسٹس ابھی تک ہو سکے ہیں وہ تقریباً پانچ لاکھ بیس ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں اور اس میں تقریباً چونسٹھ ہزار سے زائد جو ہیں وہ کنفرمڈ کیسز ہیں اور یہ کیسز جو ہیں جی ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز کنفرم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ دو ہزار چھ سو چھتیس کیسز ہیں یہ ایک بڑی تعداد ہے پاکستان نے یہی صورتحال تقریباً کہ جو ہمارے چونسٹھ ہزار کنفرمڈ کیسز ہیں ان میں سے تقریباً پینتیس فیصد جو ہیں وہ مکمل طور پر ریکاور ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں ڈیٹس ہیں جو وفات ہو رہی ہیں ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ستاون ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان سے یہ اگین یہ بڑی تعداد ہے اس سے زیادہ ایک دن میں ابھی تک ڈیٹس ریپورٹ نہیں ہوئی ہماری آداد و شمار کے مطابق جو میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو ہیں جو وینٹی لیٹرز پہ ہیں یہ بھی وہ تعداد ہے کہ جو کسی بھی چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ ہے اور یہ اس وقت ایک سو ستاون جو ہیں لوگ وہ وینٹی لیٹرز پہ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے یہ بھی میکسیمم تعداد ہے جن عظیم زفر مرزا کی گفتگو آپ نے سنی زفر مرزا نے کیا معروضات پیش کی ہیں کیا فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی اور آپ کو ایک فوٹج دکھاتے ہیں یہ فوٹج ایک عید ملن پارٹی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسیمبلی کی جانب سے یہ محفل سے جائی گئی اور اس محفل کے اندر کئی عراقی نے صوبائی اسیمبلی اور وزیروں نے شرکت کی ہے یہاں پر کسی قسم کی سوشل ڈسینسنگ کا خیال نہیں رکھا گیا بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس عید ملن پارٹی کے اندر کرونا ہاتھوں ہاتھ بانٹا گیا تو غلط نہ ہوگا یہ کون رکن صوبائی اسیمبلی ہیں اور کن کن وزیروں مشیروں اور سرکاری احتیداروں نے شرکت کی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر ندیم شہزاد موجود ہیں تفصیل ان سے جانتے ہیں جی ندیم شہزاد یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ملک شہزاد آوان جو کہ پی ایس ایک سو سولہ اتیار ٹون اپنے دیرے پرون عید ملن پارٹی رکھی ہے اور اس عید ملن پارٹی کے اندر دفاع ون فوٹی فور اور قانون کی دجیاں اڑائی گئی ایس او پیس کی جتنی کرونا وائرس کے والے سے ان کی دجیاں اڑائی گئی ہیں اس حوال سے ملک شہزاد آوان پہلے بھی قانون شکن ایم پی اے کہا جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے سے پہلے پولیس کو دونز دمکیاں دینا یتیموں پر افعیارے کروانا اپنے ملازمین پر افعیارے کروانا یہ ان کا وطیرہ رہا ہے اور انہوں نے یہ ملن پارٹی بھی بڑے پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہی ہے پولیس کی رپورٹ کے مطابق ازار سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت اس وقت دیکھا جائے تو اس پارٹی میں شرکت تھی جس میں ایم این ایتاولا ایڈوکیٹ تھے ایم پی اے رابستان تھے ایم پی اے دکٹر سہی جو کہ جنرل سیکٹری کراچی بھی ہیں علی مادل شیخ جو کہ بہت بڑے دعوے کرتے ہیں سو پیس پورسند حکومت پر اتنا ازار بھی کرتے نظر آتے ہیں وہ خود بھی اس میں محفل کے اندر ملاد اید میلن پارٹی میں موجود تھے ایم پی شبیر قریشی تھے کراچی کے جنرل سیکٹری سمیت ڈسک ویس کے صدر امجد افریدی ڈسک ویس کے جنرل سیکٹری عبدالربان پونہری سمیت سیکرو کارکنان نے اس اید میلن پارٹی میں شرکت کی اور ایس سو پیس کو مکمل جو انہوں نے نظر انداز کر دیا بہت بہت شکریہ ندیم شہداد آپ کا عمران خان یہ آپ کے لئے ایک علمہ فکریہ ہے یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ سوشل ڈسنسی کی بات کرتے ہیں آپ کسٹوڈین ہیں اس ملک کے اور آپ کی جماعت کا ایک رکن اس طرح آپ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا پھرے اور صبحی حکومت کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا پھرے اور آپ کی جانب سے اگر کچھ نہیں کیا جاتا تو یقین جانی ہے عمران خان یہ آپ کی ناہلی ہے کوئی اور ان کو کچھ نہیں کہے گا وہ یہ کہے گا کہ تحریک انصاف کے رکن نے عمران خان کے رکن سبائی اسیمبلی نے ایس سو پیس کی دھجیاں بکھیری ہیں عمران خان کے رکن سبائی اسیمبلی نے کراچی کے اندر کرونا ہاتھ ہو ہاتھ بانٹا ہے اس وقت آپ کیا کریں گے بہتر ہے کہ اس رکن سبائی اسیمبلی کے خلاف کاروائی کریں ان کے خلاف اقدام قدل کا مقدمہ درج کروایا جائے کیونکہ یہ لوگوں کے اندر کرونا پھلا رہے ہیں اور چوبیس گھنٹوں کے اندر کراچی کے اندر ہمواد کی تعداد اکرتس ہے تھرٹی ون ہے اور اگر کل کو یہ تعداد بڑھتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا مسٹر عمران خان اور مراد علی شاہ قانون نافذ کرنے کی باتیں کرتے ہیں آپ لیکن آپ سے ایک ایم پی اے سنبھالا نہیں جاتا تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے یا کسی بھی جماعت کے لیے ہے قانون تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے قانون کو تو ایک نوزدہ بورڈ اپنا کام کرنا ہے سب کے لیے برابری رویہ رکھنا ہے اگر کراچی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مراد علی شاہ آپ بھی ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں اس وقت کراچی کے حالات کیا ہیں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈاکٹر عمر سلطان کے ساتھ ڈاکٹر عمر سلطان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں وائی ڈی اے کراچی کے پرنسڈنٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کے ہسپتالوں کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں ہے اور تمام تر وینٹی لیٹر جو کہ کرونا کے مریضوں کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں کوئی ایک وینٹی لیٹر بھی موجود نہیں ہے جو کرونا کے آنے والے کسی نئے پیشنٹ کو دیا جا سکے ڈاکٹر عمر سلطان ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر عمر سلطان کیا حالات ہیں کراچی کے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے ایک فوٹیج چلائی ہے اس کے اندر ایک رکن صوبائی اسیمبلی کی جانب سے ایس سو پیس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اید ملن پارٹی کے نام پر کرونا ہاتھوں ہاتھ بانڈا گیا ہے خدارہ پاکستان کے عوام کو کراچی کے لوگوں کو بتائیے کہ کرونا کی شورتحال کیا ہے ہسپتال کرونا کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں اور ہم مزاق میں لے رہے ہیں کرونا اور کرونا مزاقی مزاق میں لاکھوں کروڑوں جانے کھا چکا ہے دیکھیں بہت شکریہ آپ نے مسئلے کی طرف نشان دے کی جو لاپروائی عوام نے عید سے پہلے پانچ سے دس دنوں میں بڑھتی چی اس کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں تمام پبلک سیکٹر آسپیڈل میں آئیسیلیشن وارڈ اور آئیسیو آئیسیو میں جو ویٹریٹرز تھے کوویڈ پیشن کے لئے مختص کیا گیا تھے وہ پھل ہو چکے ہیں اب عوام جو ہے امرجنسیز کے اندر ویٹ کر رہی ہے جو ہے وہ ضلیل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ ہاسپیٹلز ہیں انہوں نے بھی بچابتہ مختص کیا تھے وہ بھی پھل ہو چکے ہیں اور وہی جو مزید پیشن ہے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے تو ابھی بھی یہ میری عوام سے انتجا ہے کہ ذاتر وقت گروں میں رہیں گروں سے اگر نکلنا ہو تو وہ ماسک کا استعمال کریں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنسی کو اپنائیں کیونکہ دیکھیں کورونا ابھی اپنے لائپ سائل کو چینج کریں ہم انہیں کورونا کے ساتھ اپنے آپ کو عجیز کرنا سیکھیں کیونکہ کورونا اس کی حسانی سے جائے گا نہیں لیکن اچھو مجھ یہ ہے کہ جس طرح یہ کیسز بڑھ رہے ہیں تو اگر آنے والے دو ہفتوں میں کہ ہم دیکھ لیں گے بیماری کی چیزیں زیادہ لوگ اکسپوز ہو گئے ہیں اور اگر تو کوئی سوکیش پہ عمل نہیں ہو رہا نہیں گورونا امل درامت کروا رہی ہے اور نہیں اب ہو رہا ہے اور نہیں اب لاؤنگ کا فائدہ ہوگا کیونکہ اب تو میکسیم لوگ اکسپوز ہو ہی چکے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں ہماری چانچ ہو گئے اور ابھی بھی احتیاط کو اپنائیں اور اپنے اندر لائف سائل کے اندر ان چیزوں کو لازم کر لیں کہ آپ جب باہر نکلیں ماسکہ استعمال کریں سوشل ڈسٹینسی کو اپنائیں ہینڈ سرینٹائزر کا استعمال کریں ہینڈ واشنگ کو استعمال کریں اور دیکھیں گورنمنٹ کے لاؤنگ کے دعا جو کرنے کے کام تھے وہ بھی کتائی کا شکار رہے ہیں نیپا چرنگی پہ جو انفیکشنی ریزیس کا آسپوز تھا وہ ابھی تک نہیں فنکشنل ہو سکا اس کو جنرل فنکشنل کیا جائے جو سلخ علامی مریض اور ان کے اٹنڈنٹ کی ڈاکٹروں اور ہلت کے پروفیشنل کے ساتھ ہو رہی ہے ان راقیات میں کمی آسکے لیکن ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہو سکا اسی طرح جو ایکسپو میں جو ایکسیلیس سینٹر بنایا ہے وہ سمپل ایک ایسیلیس مریض رکھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ وہاں آپسیلیس سپلائی دیں سو آپسیلیس سینڈر رکھیں دس منٹیٹر رکھیں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے کوئی وینٹیلیٹر خالی نہیں ہے ایسی صورتحال کے اندر پیشنٹس اگر آتے ہیں گلشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر کھراچی کے اندر اکتے سمبات ہو چکی ہیں اگر مزید پیشنٹس آتے ہیں تو وہ کیا کریں گے آپ لوگ آپ بھی اس وقت بدستو پا ہو چکے ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو اب کیونکہ پیشنٹس تو بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی وسائل موجود نہیں ہے کیا کریں گے آپ کیا کرے حکومت اپنے گھروں کے اندر چھوٹے آکسیجن سلنڈر رکھ لیں اگر ضرورت پڑے تو اپنے گھروں کے اندر آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنایں موسیقی اور بہت شکریہ ڈاکٹر عمر سلطان آپ کا آپ نے ہمیں کراچی کے حالات سے آگاہ کیا آپ نے بتایا کہ کراچی کے ہسپتالوں کی پوزیشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ بھی تھا حکومت کو اپنی کپیسٹی بڑھانا چاہیے تھی لیکن حکومت نے اپنی کپیسٹی بڑھائی لیکن الزام تراشی کے اندر حکومت نے اپنی کپیسٹی بڑھائی انگلیاں اٹھانے کے اوپر حکومت نے اپنی کپیسٹی بڑھائی لوگوں کے اوپر اپوزیشن کے اوپر کیچڑ پھینکنے کے لیے لیکن کرونا کے حوالے سے پولیسی کیا ہونی چاہیے تھے اس جانب سے عمران خان ان کی ٹیم نے مکمل طور کے اوپر آنکھیں بند کیے رکھی ہیں اب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں بڑھتی جا رہی تجارتی مراکز کو کھولا جا رہا ہے نئے ایس او پیز مطارف کروائے جا رہے ہیں اب تک کہ جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق شام پانچ بجے تک دکانیں کھولی جا سکتی ہیں پیر سے لے کر اور جمعہ رات تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر اس وقت علی اقبال موجود ہے تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی علی اقبال حکومت کے جانب سے جو ابھی تک نوٹیفکیشن جو اس پر عمل درامت جاری ہے وہ یہی ہے کہ ہفتے میں چار دن جو ہے وہ تمام مارکٹیں جو ہے وہ کھولی رہیں گی شاپنگ مال جو ہیں وہ بھی کھولے رہیں گے جن کا وقت جو ہے صبح نو سے شام پانچ بجے تک رکھا گیا ہے تاہم تاجر تنظیموں کے جانب سے اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت سے بارہا التجا کی جاری کہ اس وقت میں جو ہے وہ اضافہ کیا تھے ساتھ ساتھ جو ہے ان دنوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ کیا جائے اس حوالے سے آج جو ہے وزراللہ پنجاب کے ذریعے سے دارت ایک آرہ سکتاہ سلاس بھی ہوا ہے اس میں تمام جو ہے وزراء تمام متعلقہ حکام جو ہے وہ موجود تھے جس میں یہ غور خوز کیا گیا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی بائٹ نے کھولی جائیں تو اس میں کیا جو ہے مزید ہڈلز ہیں وہ حکومت کو آئیں گی ساتھ ہی ساتھ وقت جو ہے اس ساتھ بجے کے بیانے کے حوالے سے بھی جو ہے ووٹ کیا گیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وزراء نے اور جو ہیلکھ ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے اس کی محالبت کیے کیونکہ آج ایک دن کے اندر ہی پنجاب میں سے دون سو سو ستائیس کیسنز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں کیسنز کی تدار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی طرح اضافہ رہا تو ہسپتالوں میں جہیں وہ جگہ کم پڑ جائے گی جی بہت بہت چکی ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے ہسپتالوں کے اندر بھی جگہ کم ہو سکتی ہے ہلتھ سپیشلس نے اس سائل شورتحال کی مخالفت کی ہے کیونکہ کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن دوسری جانب یوں لگتا ہے کہ صوبے کے اندر ایک اور حکومت قائم کر دی گئی ہے اور وہ حکومت ہے انتظامیہ کی وہ حکومت ہے پولیس کی جو اپنے طور کے اوپر وزیرعالہ سے پوچھے جانے بغیر احکامات جاری کر رہے ہیں اور تاجر اہنماوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سات بجے تک دکانیں کھولیں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں کوئی آپ کو آ کر دکان بند کرنے کا نہیں کہے گا اس وقت ہمارے ذات لہور چیمبر آف کامرس کے پریزنٹ عرفان شیخ موجود ہیں عرفان شیخ سے جان لیتے ہیں کہ آج ان کی پولیس کے ہائی اپس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر کیا کہا گیا ہے انہیں عرفان اقبال شیخ صاحب آج آپ کے ایک ویڈیو بیان منظر عام کے اوپر آیا ہے جس کے اندر آپ نے اپنی تاجر برادری سے یہ کہا ہے کہ سات بجے تک وہ دکانیں کھول سکتے ہیں کس بنیاد کے اوپر یہ آپ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا میں نے سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا میں نے تو یہ کہا ہے کہ میری بات ہو گئی میری بات ہو گئی رائے بابر صاحب جو ہمارے بی ای جی ہیں میری بات ہو گئی آپ کے ڈی سی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہتی ہے ہمارے پاس نوٹیفکیشن جو ہے نا وہی چلہ جس پہ ساتھ تریکہ ٹائم ہے تو سات بجے تک آپ کھول سکتے ہیں انہوں نے جب مجھے پرمیشن دی تو پھر میں نے یہ اپنا دے دیا تاکہ لوگوں کو سانی ہو جائے عرفان اقبال شیخ صاحب ہماری حکومتی نمائندگان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سات بجے کا نوٹیفکیشن تو ختم ہو چکا ہے دوبارہ پانچ بجے دکانے کھولنے کی بات کی جا رہی ہے کیا آپ پانچ بجے تک دکانے کھولنے سے مطمئن ہیں یا آپ کا مطالبہ ہے کہ ٹائم بڑھایا جائے دن بڑھایا جائیں جی ہمارا مطالبہ تو ہے کہ ٹائم بڑھایا جائے لیکن اگر ان کا پانچ بجے کا نوٹیفکیشن آیا ہے تو مجھے بتا دیں ہم بند کر رہی ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے ہم نے تو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے اگر کو پانچ بجے کا نوٹیفکیشن ہے مجھے بتائیں میں اس کو کر دیتا ہوں ابھی نوٹیفکیشن آیا کوئی نہیں اب تک کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ پانچ بجے تک کا ہے لیکن آپ کا مطالبہ کیا ہے کس طرح آپ اور آپ کی تاجر برادی کمفرٹ فیل کرے گی جی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کی بات کلیئر کر دوں آپ کو اس چیز سے تو آپ نے کہا دی کہ آپ نے اپنا ویڈیو دیتے کہ میں تو نہیں کروا سکتا بھی اپنا وزنس کو گورنمنٹ یہاں پہ ہے گورنمنٹ کے لئے چل رہی ہے میں نے جو آثورٹیز ہے جو اس کو ڈیل کر رہی ہیں میں نے ان سے بات کی کسی کوئی نوٹیفکیشن آگیا ہے کوئی اس کو کلیئر کریں تو انہوں نے کہا دی ہمارے پاس کوئی ابھی پانچ بجے کا نوٹیفکیشن نہیں آیا ہمارے پاس سات بجے کا نوٹیفکیشن ہے تو دکانے ساتھ میں تک ہی کھلی نہیں تو میں نے انہی کی بات لوگوں کو آگے بتا دی یہ فان شیخ صاحب ایگلیگ میں کرتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ کہ آپ کو جو پولیس والوں نے بتایا آپ نے وہی بات آگے اپنی تاجر برادری کو کنوے کر دی لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار بہتر انداز کے اندر چل سکتا ہے تاجر برادری کے مطالبات کیا ہیں وہ ہم اپنی سکرین کے ذریعے حکومت تک اور صبحی انتظامیہ تک پہنچائیں گے جی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کہتے ہیں جی ہولسل مارکس جتنی میں ہے نا ان کو صبح نو سے پانٹ بجے کے ٹائم کر دیں اور جو ہماری ریٹیل ہے ریٹیل کو نو سے نو یا دکھ سے نو یا گیارہ سے نو اس کو کر دیں تاکہ نائٹ ٹائم مل جائے کیونکہ آج چل جو سوچ ضرور ہو رہا ہے وہ تقریبا پونے ساتھ ساتھ بجے ہو رہا ہے تو اس کے بعد اتنی ہیٹ آپ نے پتہ یہاں پہ ہے کہ فورٹی فائف ڈگری چل رہی ہے فورٹی فو ڈگری چل رہی ہے تو اس میں لوگ دوپ میں نہیں آسکتے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹائم کو بڑھائے جائیں اور لوگوں کی دسٹنسنگ کی ہم کھنٹور نہیں کر سکتے ہیں پھر لوگ صبح اٹھتے بھی لیٹ ہیں ایک بجے اور وہ دو سے دیکھے پانٹ بے تک کرتے ہیں تو بہت رش ہوتا ہے جس سنسنگ ہی ہوتی ہے ایسو پیس پہ عمل دراما نہیں ہوتا تو ہم نے کہتا جیس کو آپ اگر بہتر کر دیں گے نائنو پلک تک کر دیں گے تو ایسو پیس کے اوپر عمل دراما بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے گی اور اپنے ایز میں آئیں گے تو طرح کھنڈا جائیں گے رفانک بالشک صاحب ایک طرف حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر چولہ جلنا مشکل ہو چکا ہے معاشی ابتری کی صورتحال ہے ایکانومی کلاپس کر رہی ہے کرونا کی وجہ سے لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ آج کراچی کے اندر 31 اموات ہوئی ہیں اور پورے پاکستان کے اندر 57 اموات ہوئی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہماری سندھ وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ کراچی کے کسی ہسپتال میں سرکاری ہو یا نیجی ہسپتال ہو نہ تو کوئی بیڈ خالی ہے نہ کوئی وینٹی لیٹر خالی ہے ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تجاویز آپ دے رہے ہیں یا مطالبات آپ کر رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں میں صرف آپ سے ایک چیز مجھنا جاتا ہوں کہ ہم کرونا تو بہت ہو رہی ہے کرونا کو کلڈول کرنا ہم گورممنٹ کے ساتھ پوری طرح سے اسے کر رہے ہیں مجھے ایک بات آئے کہ آپ بتا دیں مجھے کہ پچھلے جو دن ہوئے ہیں یہ سارے گزرے ہیں اس میں پانچ بجے کرنے سے لوگوں میں کوئی حجوم کم ہو گیا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے اس کا الٹا نقصان ہوا میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائم بڑھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور اب اید کی وجہ سے وہ رچ نہیں ہونے اب لوگوں نے آرام سے آنا ہے اور اپریز میں آنا ہے تو اس طرح سے رچ نہیں ہوگا اچھا ایک اور تجویز عرفان اکبال صاحب موجود تھی وہ یہ تھی کہ کاروبار 24-7 کھول دیے جائیں 24 گھنٹے کھولے ہیں رش کم رہے گا لوگوں کی تعداد اپنی مرضی کے مطابق آئے گی خریداری کرے گی سوشل ڈینسٹنسنگ بھی قائم رہے گی کیا آپ اس مطالبے کی سپورٹ کرتے ہیں کہ کاروبار کو 24-7 کھول دیا جائے دیکھیں 24-7 ہونے سکتا میں وہ کوئی مطالبہ کروں جو کہ تریکٹیکل ہی نہیں ہے اید کے لئے تو آپ نے تین چار دن سات دن کے لئے آپ کر سکتے تھے 24 اپنا آرز کے لئے کھول دیں وہ تو کہیت کے لئے ہم نے کہا تھا کہ اس پانچ سات دن ہے تو اس پانچ سات دن میں الاغ کر دیں 24 آرز رہے کھولی نہیں سکتا بھائی تو ہم مطالبہ کیوں کریں وہ کیوں نہ مطالبہ کریں جو جنون ہے جس کی ضرورت ہے جس کی ڈیماند ہے بہت بہت شکریہ ارفان اقبال شیخ صاحب آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور بتایا کہ تاجروں کے مطالبات کیا ہیں تاجر کیا چاہتے ہیں لیکن دوسری جانبہ آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ لاہور کے ایکسپورٹ سینٹر جسے کرونا کرنٹین کر دیا گیا تھا اسے کرونا آئیسولیشن سینٹر قرار دے دیا گیا تھا وہاں سے انٹرنیٹ کی سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے سہولت ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ہونے والی بدنظمی وہاں پر ہونے والے مریضوں کے ساتھ سلوک کو منظر عام پر نہ لائے جا سکے وہاں سے لوگ فوٹیجز کو جو ہے باہر نہ بھیجوا سکیں اور وہ فوٹیجز میڈیا کے اوپر نہ چل سکیں دوسری جانب ایک اور انتہائی افسوسنا خبر ہے وہ لاہور کی ایک ڈاکٹر سے متعلق ہے وہ نوجوان ڈاکٹر صاحبہ جن کا نام سنا فاطمہ تھا آج لاہور کے اندر کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں جبکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جنرل ہسپتار لاہور کی متعدد وارڈوں کو ڈاکٹرز نے از خود بند کر دیا ہے کیونکہ ان وارڈوں کے اندر درجنوں کی تعداد کے اندر ڈاکٹرز کرونا کا شکار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو پوری دنیا کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس وبا سے ہماری جان چھڑائے